سوکشہ ملت محصو کے تحت نگر نگم دوارہ 17 ستمبر سے 2 اکٹوبر تک چلنے والے کارکرم میں منگلوار کو شاستری چوک پر صفحہ ابھیان چلائے گیا آپ کو بتا دے کہ نگر نگم انڈیا ورسز گاربیج و انڈین سوکشتہ لیگ دوارہ گاربیج مکتہیتو گورکپور نگر نگم پریسر میں استطرانی لکشموائی پارک ایوام اپن جم میں بریہد سوکشتہ ابھیان چلائے گیا تتھا وہاں سے باہر نکل کر مہاتمہ گاندی کی مورتی کو گندگی مکت کیا گیا تتھا نگر نگم کی صفحہ ٹیم ساسٹری چوک پر پہنچی وہاں پر آس پاس کے دکانوں کے باہر رکھے کھوڑوں کو صاف کیا گیا اس اوسر پر اپر نگر آیوکت پراثم درگیش مصرہ لکھا دکاری روی سنگھ سہیک نگر آیوکت دکٹر منی بھوشن تیواری ابھیناس پرتاب سنگھ چھوٹے لال سہیک لیک عدیقاری مکہ صفحہی خاد نرکشک اکھیلیس سرواستو جونل عدیقاری نرودی شویر پانڈے صفحہی نرکشک صفحہی کرمچاری اپستیت رہے اس سمبندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سہیک نگر آیوکت دکٹر منی بھوشن تیواری نے کہا موسیقی 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 یہ سفائی عبیان بھارت سرکار اور اترپنڈے سرکار کے دوارہ سترے ستمبر سے دو اکٹوبر کے بیچ میں چل رہے سوکشتہ پکھوارا اور سوکشتہ بھارت مشن کے تر ہم ایک سوکشتہ لیگ میں پرتیباگ کر رہا ہے نگر نگم گورکپور اسی کے اپلکش میں پرتیک دیوز کے کاریوجنا بنا کے ہم اس عبیان کو آگے بڑھا رہے ہیں آج کا جو عبیان تھا تو مہتکون چورہ ہو اور پارکوں کی سفائی کرنا تھا جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ جنمانس آتے ہیں اور آ کے یہاں صبح مارنگ واق کرتے ہیں اور اس روٹ کے تمام پبلک نکلتی رہتی ہے تو ایسے دو چورہوں کو ساستر چورہ اور گاندی چورہ تاؤنال چورہ کے ساتھ ہم مہرانی لکشمی بھائی پارک کا بھی اسپش بریت سفائی عبیان ہم لوگ نے چلایا تھا سمپور سفائی عبیان کے دوارہ یہاں ہمارے جنمانس سے جن ساب آگیتہ بھی دیکھنے کو ملی ہم جنتہ بھی سامیل ہوئی نگر نگم کے سمسکرم چاری گھنڈ ادھکاری گھنڈ اپسیت رہے ہیں اور اس بھیان کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے لگتار اس بھیان کو دو اکٹوبر تک چلائیں گے جس میں سہر کے مہتکون چورہ ہے پارک اور جو بھی سارجنیک اصل ہے ہماری سروار ہماری تودیان ہے ان سب کی سمپور سفائی کا بھیان ہے دو اکٹوبر کو مہاتمہ کاندی کی جن ستا جن ڈیوز کے حسر پر ہم لوگ اسے بہتر طریقے سے اور اس کو پرسپوٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں